میں ہوں آپ کی دوست ڈاکٹر چھٹکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کڈز کارٹون زون ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اور مزیدار ویڈیوز بناتے رہیں انوان سمندر کی حیرت انگیز دنیا کی دریافت ایک ہلچر مچانے والے ساحلی شہر کے دل میں تین بہادر دوست میاں بین اور ایمہ نے سمندر کی مکناتی سی کھنچ کو محسوس کیا اس کے لا متناہی نیلے پھیلاؤ اور پرسرار گہرائیوں کے ساتھ سمندر نے ان کی طرف اشارہ کیا مہیم جوئی اور دریافت کا وعدہ کیا میاں سمندری زندگی کے لیے اپنے شوق کے ساتھ ہمیشہ سمندر کے اجائبات کو تلاش کرنے کا خواب دیکھا کرتی تھی سنسنی خیز مہیم جوئی کے متلاشی بین پانی کے اندر تلاش کے جوش کی طرف راغب ہوئے ایمہ خاموش مبصر سمندر کی خوبصورتی اور سکون سے گہری محبت رکھتی تھی ایک دھوپ والی صبح جب وہ چمکتی ہوئی لہروں کو دیکھ رہے تھے میاں نے ایک ایسا خیال پیش کیا جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کیلئے بدل دے گا سمندر کے چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کرنے کی مہیم جوش اور امید سے بھرے دلوں کے ساتھ میاں، بین اور ایمہ نے اپنے سمندری مہیم جوئی کی تیاری میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا انہوں نے سامان اکٹھا کیا اپنے بیک ڈائیو انڈیئر اور کیمروں سے بھرے اور کھلے سمندر کی طرف جانے والے ایک مضبوط جہاز پر سوار ہو گئے جیسے ہی وہ ساحل سے دور چلے گئے سمندر کی وسط ان کے سامنے پھیل گئی اس کا لا متناہی افق ودہ اور امکان سے بھرا ہوا تھا ہر گزرتے ہوئے میل کے ساتھ انہوں نے خوشی اور حیرت کا احساس محسوس کیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ زندگی بھر کی مہیم جوئی کا آغاز کر رہے ہیں جیسے ہی ان کا جہاز کھلے سمندر میں پہنچا میاں، بین اور ایمہ نے اپنا غوطہ خوری کا سامان لیا اور لہروں کے نیچے دوب گئے دلکش خوبصورتی اور حیرت کی دنیا میں داخل ہوئے غنین مرجان کی چٹانوں سے لے کر شاندار وحیل اور خوبصورت ڈالفن تک سمندر زندگی سے بھرا ہوا تھا وہ ان عجیب اور دیگر دنیاوی مناظر پر حیران رہ گئے جو لہروں کے نیچے چھپے ہوئے تھے جہاں پانی کے اندر کے بلند اور بالا پہاڑوں اور بلبلوں والے ہائیڈرو تھرمل وینٹوں نے ایک غیر حقیقی اور اجنبی دنیا تخلیق کی ہر غوطہ خوری کے ساتھ انہوں نے چھوٹے سمندری گھوڑوں سے لے کر پرجوش اپٹوپس اور شاندار سمندری کا چھوڑ تک نئی اور حیرت انگیز مخلوقات دریافت کی وہ ان پیچیدہ ماحولیاتی نظام پر حیران رہ گئے جو لہروں کے نیچے پھلے ہوئے تھے ہر ایک مخلوق سمندر میں زندگی کے نازک توازن میں اہم کردار ادا کرتی لیکن سمندر کی خوبصورتی کے درمیان میاں، بین اور ایماں کو بھی نازک سمندری ماحول کے لیے خطرات کا سامنہ کرنا پڑا انہوں نے سمندر اور اس کے باشندوں پر آلودگی ضرورت سے زیادہ ماہی گیری اور موسمیاتی تبدیلیوں کے تباکن اثرات کو خود دیکھا انہوں نے سمندری ماحول پر انسانی سرگرمیوں کے تباکن اثرات کا مشاہدہ کیا پلاسٹکی آلودگی سے سمندر کا دم گھٹنے والی مرجان کی چٹانوں تک سمندر کے بڑھتے ہوئے درجائے حرارت کے دباؤں میں بلیچ ہونے تک فرق کرنے کے لیے پورازم، میاں، بین اور ایمان سمندر اور اس کے باشندوں کی حفاظت کے لیے اپنی کوششوں کو دگنا کر دیا جیسا کہ میاں، بین اور ایمان سمندر کے وسیع و عریض حصے میں اپنا سفر جاری رکھا انہوں نے اس کی چھپی ہوئی گہرائیوں سے پردہ اٹھانے کی فوری ضرورت محسوس کی اپنے ناقابل تسخیر، تجسس اور غیر متزلزل عظم کی رہنمائی میں انہوں نے سمندر کے انتہائی دور دراز اور نامعلوم کونوں کو تلاش کرنے کے لیے حمت مند غوطہ خوروں کا ایک سلسلہ شروع کیا پتال میں ہر ایت کے نزول کے ساتھ ان کا سامنا نئی اور حیران کن مخلوقات سے ہوا بالو منسین جیلی فنشتے لے کر گہرے سمندری مشیوں تک جو اندھیرے سے باہر نکلتی نظر آتی تھی انہوں نے سائنس دانوں اور محققین کے ساتھ مل کر سمندری ماحولیاتی نظام پر موسمیاتی تبدیلی اور آلودگی کے اثرات کا مطالعہ کیا دنیا بھر میں تحفظ کی کوششوں سے آگاہ کرنے کے لیے قیمتی بیٹا اکٹھا کیا لیکن وقت ختم ہو رہا تھا اور سمندر کو درپیش چیلنجز ناقابل تسخیر لگ رہے تھے جیسا کہ انہوں نے ملجان کی چٹانوں کے تیزی سے زوال، سمندری پر جاتیوں کے مدوم ہونے اور سمندری ڈیٹ زونز کے پھیلاؤں کو دیکھا میاں، بین اور ایمہ جانتے تھے کہ انہیں سمندر کو ناقابل تلافی نقصان سے بچانے کے لیے تیزی سے کام کرنا ہوگا جیسے ہی ان کا سمندری مہیم جوئی اختتام کو پہنچی میاں، بین اور ایمہ نے اس ناقابل یقین سفر کی اکاسی کی جو انہوں نے کیے تھے اور وہ اسباق جو انہوں نے راستے میں سیکھے تھے وہ جانتے تھے کہ ان کا کام ختم نہیں ہوا لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مل کر کام کرنے سے وہ آنے والی نسلوں کے لیے سمندر کی حفاظت کی اہمیت کا شعور پیدا کر سکتے ہیں سمندر کی حفاظت کے لیے اپنی جستجو میں میاں، بین اور ایمہ نے محسوس کیا کہ وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے وہ سمندر کو درپیش سب سے بڑے خطرات سے نمکنے کے لیے شراکتداری اور اتحاد قائم کرتے ہوئے دنیا بھر کی کمیونٹیز، حکومتوں اور تنظیموں تک پہنچے مل کر انہوں نے پلاسٹک کی آلودگی کو کم کرنے ماہی گیری کے پائیدار طریقوں کو فروغ دینے اور سمندری محفوظ علاقوں کی تخلیق کے لیے اقدامات شروع کیے جہاں سمندری حیات انسانی مداخلت سے پاک ترقی کر سکی انہوں نے سمندر کے تحفظ کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے انتھک محنت کی ہر عمر کے لوگوں کو آنے والی نسلوں کے لیے سمندر کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے کی ترغیب دی اور اس طرح اوشن آدسی کی کہانی سمندر کے اجائبات کی تلاش کا اختتام ہوتا ہے لیکن مہین جوئی اور تحفظ کا جذبہ ان لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے جو سمندر کی گہرائیوں کو تلاش کرنے اور اس کے قیمتی باشندوں کی حفاظت کرنے کی حمد کرتے ہیں